السلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی ہم آپ کے لئے لائے ہیں وہ ہیں مزیدار سے سوجی کے سینڈویچ یہ بہت جلدی اور بہت آسانی کے ساتھ سینڈویچ میکر میں بن جاتے ہیں اگر گرمی زیادہ ہو تو آپ کو چولے کے قریب جانے کی ضرورت نہیں آپ سینڈویچ میکر میں بنائیں اور مزے سے کھائیں میری بیٹی کے آج بردے تھی تو میری بیٹی نے کہا ممہ میں آج آپ کو ہلپ آؤٹ کروں گی یہ سینڈویچ بنانے میں تو چلیں ہم اپنی ریسپی جو سٹارٹ کرتے ہیں ان سینڈویچز کو بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں درکار ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ اب شیئر کر رہے ہیں ہم نے اس میں کچھ ویجیٹیبلز لی ہے آپ چاہیں تو وہ ویجیٹیبلز اپنی مرضی کی بھی لے سکتے ہیں ہم نے اس میں لیا ہے ہرا دھنیا ایک چھوٹا سا پیاز ایک گاجر ایک شملا میرچ اور ایک ٹرماٹر ان کو ہم نے باری کٹنگ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں اور سبجیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند دوں اس کے علاوہ ہم نے سوجی لیا ہے ون تھرڈ کپ ہاف کپ ہم نے دے ہی لیا ہے ایک ٹی سپون ہم نے ادرک کا پیسٹ لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے اینو لیا ہے وان ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون حلدی اور وان ٹی سپون ہم نے اس میں نمک لیا ہے تو چلیں ہم اپنی ریسپی جو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک باول میں ہم ہاف کپ دہی ڈالیں گے میری بیٹی اپنے ننے ننے ہاتھوں سے یہ بیٹر تیار کر رہی ہے ماشاءاللہ اب اس کو اچھے سے دہی کو جو ہم نے یک جان کر لینا ہے اور اس میں اب میری بیٹی ایڈ کر رہی ہے نمک سپون 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 زیرہ اور زیرہ اس کو چسے میں نمک سکال لنگے اس کو چسے میں میک سکال لنگے یہ بہت اچھے سی جو ہے وہ مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں سوجی جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں سوجی کو ہم نے چمچ سے اس میں اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہمیں پانی تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے تقریباً یہ ہاف کپ یا اس سے بھی کم پانی جائے گا اگر تو آپ کا دہی جو ہے وہ پتلہ ہے پھر پانی کم جائے گا اور اگر دہی جو ہے وہ آپ کا تھک ہے تو پھر پانی تھوڑا سا زیادہ جائے گا یہ اس کنسیسٹینسی میں آپ کا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ میری بیٹی آپ کو دکھا رہے اب ہم اس میں تمام جو ہے وہ ایڈ کریں جس میں ہم نے کاجر شبلہ میچ ٹماٹر پیاز اور ہرا دھنیا لیا تھا یہ تمام جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں تمام جو ہے وہ اس میں ایڈ ہو چکی ہیں اب اس میں ادھرک کا پیس ہم ایڈ کر رہے ہیں یہ بچے بہت شوف سے کھا لیتے ہیں جو بچے ویجٹیبل نہیں کھاتے آپ ان کو اس طرح سینڈوچز میں آپ ویجٹیبل ایڈ کر کے ان کو سینڈوچ کی صورت میں کھلا سکتے ہیں اب ہم اس میں اینو ڈالیں گے جو ریگلر اینو ہوتا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہم ایسے پھولا سا لیں گے ٹھیک ہے اور اب اس کو ہم ہلکے ہاتھوں سے اس میں ہولڈ کریں گے ساتھ یہ آپ اس میں بلیک پیپر تھوڑے سی ڈال دیں تاکہ اچھا سا اور ٹیس اس کا اچھا ڈیویلپ ہو جائے ماشاءاللہ اس طرح کا آپ کو بیٹر تیار کرنا ہے اتنا تھک نہ تو بہت زیادہ پتلا ہو اور نہ ہی زیادہ تھک ہو اس میں دو چمچ ہم نے دیسی گھی کے ایڈ کی ہیں اس سے اس کا فلیور اور بھی زبردست ہو جاتا ہے سینڈوچ میکر کو میں نے گریس کر لیا ہے اور اس میں اب اس پیسٹ کو بھیلا کے اس طرح ڈالیں گے کہ یہ ہمارے اچھے سے سینڈوچ تیار ہو جائیں اس کانٹوٹی میں ہمارے آٹھ سینڈوچ تیار ہوئے ہیں اور بہت مزے کے تیار ہوئے ہیں ہم اس کو بند کر دیتے ہیں جب گرین لائٹ آف ہوئے گی تو پھر ہم اس کو دوبارہ چیک کریں گے چلے اب ہم چیک کرتے ہیں اقریبا ہمارے ایک سائٹ سے وکوک ہو چکے ہیں اس طرح ہم اٹھا کے چیک کریں گے نیچے سے ان کا بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے آپ جائیں تو ان کو پلٹ کے دوبارہ ایک منٹ کے لیے چلا سکتے ہیں میں اس کو تھوڑی دل اور بند کروں گی تاکہ یہ اچھا سا ریڈی ہو جائیں دوبارہ سے گرین لائٹ آن ہو گئی ہے یہ ہمارے مزدار سے سینڈوچ یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ما شاء اللہ اور بہت لائٹ جتنے مرضی کھا لیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے بہت زیادہ کچھ کھایا ہے کتنے مزدار کے لگتے ہیں بچوں کو تو بہت زیادہ اچھے لگیں گے آپ ضرور ٹرائے کریں میری بیٹی کو بہت پسند آئے ہیں ابھی میری بیٹی جو ہے وہ آپ کو ٹرائے کر کے بتائے گی ان کو کیسے لگے ہیں ماما یہ تو بہت یمی یمی ہے اور ماما یہ بہت سافٹ بھی ہے آپ بنائیں آپ نے بچوں کو کھلائیں اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر اچھی آنے والی ریسپی سے آپ لطفندوز ہو سکیں دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ پھر ایک اور اچھی ریسپی کے ساتھ آپ حکمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ مل Björn اللہ حافظ آپ موسیقی